بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خدا زمین تیری ہے اور آسمہ بھی تیرا ہے مقام بھی تیرا ہے اور لا مقام بھی تیرا ہے تو ہی لگائے گا منزل پہ ہے یخی ہم کو تو ہی لگائے گا منزل پہ ہے یخی ہم کو کہ راستے بھی تیرے اور کاروان بھی تیرا ہے محترم ناظرین عزیز طلبہ و طالبات میں رحمت اللہ اردو مولیم گورنمنٹ گرلز جونئر کالیج سٹون بلڈنگ منڈیا آج کی اس آن لین کلاس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں خیر مغدم کرتا ہوں اور آداب بجا لاتا ہوں عزیز بچوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور ابھی اردو کلاس کا انتظار کر رہے ہوں گے ہے نا چلیے انتظار ختم ہوتا ہے اب اردو کلاس شروع کرتے ہیں عزیز بچوں کلاس شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے خریب آپ کی دسویں جماعت کی اردو کی درسی کتاب ایک نوٹ بک اور ایک پین اور ایک پینسل خریب رکھ لیجئے تاکہ صبح کے دوران جو بھی اہم نقاط اور معلومات آئیں گے ان کو خلم بند کرتے جائیے نوٹ کرتے جائیے عزیز بچوں ابھی آپ کے سامنے یہاں ایک نقشہ دکھائی دے رہا ہے آپ کی سکرین پر ایک نقشہ دکھائی دے رہا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس ملک کا نقشہ ہے شباز صحیح فرمایا یہ ہمارے ملک ہندوستان کا نقشہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا عزیز بچوں یک اور نقشہ آپ کے سامنے ہمارے ہی ملک کا ہندوستان کا یہ نقشہ ہے اس نقشے کے اندر کئی ریاستوں کو دکھایا گیا ہے اس میں سے ایک ریاست کو سبز رنگ یعنی ہرے رنگ میں دکھایا گیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کونسی ریاست ہے اس ریاست کا نام کیا ہے جی ہاں بلکل ٹھیک فرمایا یہ ہماری ریاست ریاست کرنا ٹک ہے تو عزیز بچوں آئیے آج کیوں نہ ہم ریاست کرنا ٹک کے ہی ایک مشہور و معروف شاید سلیمن خمار صاحب کی ایک آزاد نظم کو پڑھیں گے آزاد نظم کیا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس نظم کا عنوان ہے سرحدوں کا جال اور یہ ایک آزاد نظم ہے اس کے شاعر جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلیمن خمار ہے اس کا صفحہ نمبر ہے چھیا نوے عزیز بچوں آئیے ہم سب سے پہلے نظم کا مطالعہ کرنے سے پہلے آزاد نظم کسے کہتے ہیں پابن نظم کسے مراد کیا ہے آزاد نظم اور پابن نظم میں فرق کیا ہے سب سے پہلے یہ ہم جان لیں گے اس کے بعد ہم نظم کا مطالعہ کریں گے عزیز بچوں نظم مختلف حیتوں میں لکھی جاتی ہے پہلے ترکیبن ترجیبن مسدس کی حیت میں لکھی جاتی تھی آج کل یعنی دور جدید میں آزاد نظم اور نصری نظمیں لکھنے کا چلن عام ہو گیا ہے چلیے پابن نظم کسے کہتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے پابن نظم میں مصر یقصہ ہوتے ہیں اور اس میں ردیف اور خافیوں کی پابندی کی جاتی ہے جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے جو نظمیں پڑی تھی حمد نات مرسیہ اور جگنوں یہ تمام نظمیں کیا ہیں پابن نظمیں آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے ان تمام نظم کے مصرے کیا ہیں یقصہ ہیں اور اس میں ردیف اور خافیے استعمال کیے گئے ہیں تو آزاد نظم میں کیا ہوتا ہے آزاد نظم کے مصروں میں ارکان کبھی بڑھتے ہیں اور کبھی گھٹتے ہیں اور آزاد نظم کے اندر ردیف اور خافیوں کی پابندی نہیں کی جاتی تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں آزاد نظم کہا جاتا ہے عزیز بچوں آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں سرحدوں کا جال یہ جو ہے آزاد نظم ہی ہے عزیز بچوں اب جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان سرحدوں کا جال ہے اس نظم کے ان مصروں پر غور کیجئے یہ دیکھئے خدا نے زمین جب بنائی تو اس پر لکیریں نہیں تھی اس میں پہلے مصرے میں رکون فولن یک مرتبہ دوسرے مصرے میں تین مرتبہ اور تیسرے مصرے میں دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہے یعنی ان مصروں کے رکون میں کمی بیشی ہوئے ہیں یعنی یہ مصرے کہیں بڑھ رہے ہیں اور کبھی گھٹ رہے ہیں ایسی ہی نظم آزاد نظم کہلاتی ہے اور دیکھئے اس نظم میں خافیہ اور ردیف بھی نہیں ہے تو ایسی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں آزاد نظم کہتے ہیں عزیز بچوں چلیے اب ہم نے آزاد نظم کیا ہے پابن نظم کیا ہے یہ ہم نے جان لیا آئیے اس کے مطالق ایک سرگرمی کر لیتے ہیں دیکھئے سرگرمی اس طرح ہے درجے جل سوالات کے چار جوابہ دیئے گئے ہیں صحیح جواب چن کر لکھئے پہلا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں آج کل اس طرح کی نظمیں لکھنے کا چلن عام ہے آپشن یہ پابن نظم آپشن بی مسدس آپشن سی محمس اور آپشن ڈی آزاد نظم چلیے جواب دیکھتے ہیں جی ہاں بلکل ٹھیک فرمایا آپشن ڈی آزاد نظم ایک اور سوال ہے آپ کے سامنے ہے یہ دیکھئے پابن نظم میں مصرے یقصہ ہوتے ہیں جبکہ آزاد نظم کے مصرے اس جملے کو آپ مکمل کرنا ہے دیکھئے چار جملے یہاں پر موجود ہیں آپشن یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آپشن بی بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں آپشن سی بہت مشکل ہوتے ہیں اور آپشن ڈی امدہ اشار ہوتے ہیں چلیے جواب بتائیے جی ہاں ویری گوڈ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں پابن نظم میں مصرے اقصہ ہوتے ہیں جبکہ آزاد نظم کے مصرے کیا ہوتے ہیں بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں ایک اور سوال یہاں دیکھئے وہ نظم جس میں ردیف اور خافیوں کی پابندی نہیں ہوتی کہلاتی ہے دیکھئے اس کے چار آپشن اس طرح ہیں آپشن یہ آزاد نظم آپشن بی پابن نظم آپشن سی تاثراتی نظم اور آپشن ڈی معلوماتی نظم دیکھئے کہ جواب کیا ہے جی ہاں بلکل ٹھیک فرمایا صحیح جواب اس کا کیا ہے آپشن یہ آزاد نظم ہے چلیے آج ہم آج کی نظم سرحدوں کے جال کے شاعر سلیمان خمار کا تعریف کر لیتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آئیے اب ہم سرحدوں کا جال نظم کے تخلیق کار یعنی شاعر سلیمان خمار کا مختصر تعریف کر لیں سلیمان خمار کا اصلی نام خاسم علی عرف سلیمان ہے بعد ازاں عرف کے ساتھ خمار کا اضافہ کیا اور عدبی دنیا میں سلیمان خمار کے نام سے مشہور ہوئے ان کا تعلق ریاست کرناٹک کے تاریخی شہر ویجائپور یعنی بیجاپور سے ہے یہ کم مارچ ونی سو چوالی سن عیسوی کو زلہ ویجائپور کے تعلقہ باغل کوٹ میں پیدا ہوئے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے سرکاری ملازمت اختیار کی اب سرکاری ملازمت سے بہت سن خوبی سبک دوش ہو چکے ہیں دوران ملازمت ہی سے آپ کو شاعری کا شوق رہا وہ زبان و عدب کے فروغ میں حصہ لیتے رہے اب بھی کئی علمی وہ عدبی انجمنوں سے وابستہ ہیں انہیں غزل اور نظم پر یکسا دسترس یعنی رسائی حاصل ہے غزلوں کے علاوہ آپ اردو شعر و عدب کے دوسرے اصناف جیسے حمد نات ربائی اور آزاد نظموں پر بھی تباہ آزمائی کی ہے ان کا پہلا شعری مجموعہ تیسرا سفر ونیس سو یکاسی سن عیسوی کو شائع ہوا جسے کرناٹک اردو اکادمی نے یہ نام سے نوازا دوہزار نو سن عیسوی میں آپ کا یکور شعری مجموعہ سمندر جاگتا ہے کے نام سے شائع ہوا ہے سلیمان خمار صاحب جدید لبو لہجے کے شاعر ہیں اور انہیں ہندوستان گیر شہرت حاصل ہے آپ کو کئی عدبی انجمنوں نے انعامات اور یزازات سے نوازا ہے عزیز طلبہ مجھے بھی سلیمان خمار صاحب سے ملے کا موقع ملہ ہے یہ دیکھیں ان کے ساتھ لی گئی میری ایک تصویر موسیقی 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 عزیز طلاب و طالبات ابھی ہم نے سلیمان خمار صاحب کا تعریف سنا ان کی حالات زندگی کا مختصر جائز آ لیا چلیے اس سے متعلق یک چھوٹی سی آسان سی سرگرمی کر لیتے ہیں سرگرمی دیکھیں اس طرح ہے حصہ علیف اور حصہ بے کو مناسبت سے جوڑیے یعنی حصہ علیف میں سوالات رہیں گے اور حصہ بے میں اس کے جوابات رہیں گے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے صحیح جوڑ لگانا ہے اس کے لئے میں تھوڑا وقفہ بھی دے رہا ہوں یہاں میں سوالات پڑھوں گا غور سے اس کے جوابات تلاش کیجئے حصہ علیف سلیمن خمار کا اصلی نام سلیمن خمار کی ولادت یعنی ان کی پیدائش سلیمن خمار کا پہلا شیری مجموعہ دوسرا شیری مجموعہ اور سلیمن خمار کو دیئے گئے انامات اور یزازات تو وقفہ ختم ہو رہا ہے چلیے جوابات دیکھتے ہیں جنہوں نے بھی جوابات صحیح جوابات لکھیں ان تمام کے لئے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شاب باش صحیح جوابات دیکھتے ہیں یہ دیکھئے سلیمن خمار کا اصلی نام خاسم علی سلیمن خمار کی ولادت یعنی ان کی پیدائش ونیس سو چوالی سنی اسوی باگل کوٹ میں ہوئی سلیمن خمار صاحب کا پہلا شیری مجموعہ تیسرا سفر دوسرا شیری مجموعہ سمندر جاگتا ہے سلیمن خمار صاحب کو دیوے گئے انامات اور اعزازات میں کرنا ٹک اردو اکادمی سے بھی ان کو انام دیا گیا ہے اور دوسرے انجمنوں سے بھی ان کو انامات سے نوازا گیا ہے سلیمن خمار صاحب اپنی تمام طرح مصروفیت کے باوجود ہماری درخواست پر یہ ویڈیو بنا کر بھیجا ہے جس میں انہوں نے اپنی ہی لکھیوی نظم سرحدوں کا جال بڑی سرحدوں کا جال کو تحت لزمے پڑا ہے یہ ویڈیو کی نظر کر رہا ہوں اور سب سے پہلے میں سلیمن خمار صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں یہ دیکھئے غور سے اس نظموں کو سنیے میری نظم جو ٹینت کے نصاب میں شاملہ سرحدوں کا جال سنا رہا ہوں خدا نے زمیں جب بنائی تو اس پر کسی ملک کی سرحدوں کی لکیریں نہیں تھیں کسی ملک کی سرحدوں کی لکیریں نہیں تھیں نسل آدم کو آزا دیاں یہ ساری زمیں ایک ہی ملک تھی یہ ساری زمیں ایک ہی ملک تھی نسل آدم کو آزا دیاں تھی افق سے افق تک جہاں چاہے جاؤ جہاں چاہے مسکن بنا لو مگر آج دنیا کا نقشہ اٹھا کر تو دیکھو تمہیں یوں لگے گا زمیں پر یہاں سے وہاں تک کئی آڈی تھی چھے لکیروں کا ایک جاغسہ بن گیا ہے جب آج دنیا کا نقشہ اٹھا کر تو دیکھو تمہیں یوں لگے گا زمیں پر کئی آڈی تھی چھے لکیروں کا ایک جاغسہ بن گیا ہے آج کا آدمی کئی آڈی تھی چھے لکیروں کا ایک جاغسہ بن گیا ہے آج کے دور کا آدمی آج کے دور کا آدمی پھنس گیا ہے خود اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے جال میں عزیز بچوں ابھی ہم نے سلیمان خمیر صاحب کی زبانی تحت اللہ زمیں سرحدوں کا جال نظم سنی چلیے اب اس کو ہم ترنم سے ادا کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نظم سرحدوں کا جال شاعر سلیمان خمار خدا نے زمیں جب بنائی خدا نے زمیں جب بنائی تو اس پر کسی ملک کی تو اس پر کسی ملک کی سرحدوں کی لکیریں نہیں تھی لکیریں نہیں تھی یہ ساری زمیں کہیں ملک تھی یہ ساری زمیں کہیں ملک تھی نسل آدم کو آزادیاں تھی نسل آدم کو آزادیاں تھی افق سے افق تک جہاں چاہے جائیں جہاں چاہے مسکن بنا لے جہاں چاہے مسکن بنا لے ذرا آج دنیا کا نقشہ ذرا آج دنیا کا نقشہ اٹھا کر تو دیکھو تمہیں یوں لگے گا زمیں پر یہاں سے وہاں تک کئی آڑی ترچی کئی آڑی ترچی لکیروں کا ایک جالسہ بن گیا ہے آج کے دور کا آدمی آج کے دور کا آدمی فس گیا ہے خود اپنے ہی ہاتھوں فس گیا ہے خود اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے جال میں بنائے ہوئے جال میں بنائے ہوئے جال میں نظم کو مفہوم سمجھنے سے پہلے آئے ہم اس نظم میں استعمال شدہ مخصوص اور اہم الفاظ کے سب سے پہلے مانی جانیں گے افق یعنی وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملتے نظر آئے یعنی آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں تصویر بھی بتا رہا ہوں اس تصویر میں یہ دیکھیں زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں افق کہتے ہیں سرحد یعنی کسی بھی ملک کی حد یا وہ جگہ جہاں کوئی ملک ختم ہوتا ہو یعنی دو ملکوں کے درمیان کے بارڈر کو کیا کہتے ہیں سرحد کہتے ہیں نسل آدم یعنی آدم علیہ السلام کی نسل انسان مسکن یعنی رہنے کی جگہ خیامگا یا گھر عزیز بچوں ابھی ہم سرحدوں کے جال نظمے کے معنی سن رہے تھے آئیے اس کی اب ہم تشریح کریں گے آئیے عزیز طلبہ اب ہم سرحدوں کا جال نظم کا مفہم سمجھیں گے عزیز طلبہ دور حاضر کا یہ قہم عالمی مسئلہ سرحدوں کا مسئلہ ہے جسے انگریزی میں بارڈر ایشو کہا جاتا ہے آئے دن ہم اغبارات میں پڑھتے ریڈیو میں سنتے اور ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے تقریباً تمام ممالک اس مسئلے سے دو چار ہیں ان سرحدوں کی وجہ سے انسان یک آدم کی اولاد ہونے کے باوجود آپس میں بڑھ گئے ہیں اور اپنی آزادی کو کھو کر خدا کی بنائی ہوئی زمین پر غلاموں کی طرح جینے پر مجبور ہو گئے ہیں شاعر سلیمان خمار نے بڑے ہی سہر لنداز اور آسان زبان میں اس عالمی مسئلے کو پیش کیا ہے یہ نظم شاعر سلیمان خمار کا دوسرا شیری مجموعہ سمندر جاکتا ہے سے لی گئی ہے عزیز بچوں ہماری آسانی کے لیے ہم اس نظم کے دو حصے کر لیں گے تاکہ اس نظم کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آ جائے اس نظم کا پہلا حصہ اس طرح ہے خدا نے زمی جب بنائی تو اس پر کسی ملک کی سرحدوں کی لکیرے نہیں تھی یہ ساری زمی یہ کہی ملک تھی نسل آدم کو آزادیاں تھی افق سے افق تک جہاں چاہے جائیں جہاں چاہے مسکن بنا لیں عزیز طلبہ ان اشار میں شاعر انسانی ارتخاء کے دور کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ خدا نے جب زمین بنائی تو اس پر کسی بھی ملک کی سرحدے نہیں تھی تاکہ انسان کو آزادی ملے اور ساری زمین یہ ایک ہی ملک رہے نسل آدم کو یک ملک سے دوسرے ملک جانے کی آزادی تھی اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے دنیا کے یک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکتا تھا یعنی کہیں بھی آزادی سے گھوم سکتا تھا اپنا گھر بنا سکتا تھا اور وہ کہیں بھی زندگی بسر کر سکتا تھا نہ سرحد تھی نہ سرحد کی لکیریں یعنی ساری دنیا یہ گھر کے معنی تھی عزیز بچوں اس نظم کا دوسرا حصہ اس طرح ہے زرا آج دنیا کا نقشہ اٹھا کر تو دیکھو تمہیں یوں لگے گا زمین پر یہاں سے وہاں تک کئی آڑی ترچی لکیروں کا یک جال سا بن گیا ہے آج کے دور کا آدمی فز گیا ہے خود اپنے ہی ہاتھوں نظم کے دوسرے حصے میں شاعر دور حاضر کے یک اہم عالمی مسئلہ یعنی سرحدوں کے مسئلے کے متعلق فرماتے ہیں کہ آج کے دور کا انسان خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت زمین پر آری ترچی لکیریں کھینچ کر یک جال سا بنا لیا ہے اور اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں خود پھس کر رہ گیا ہے اور اس طرح وہ اپنی آزادی کو ختم کر لیا ہے عزیز طلباء و طالبات اب ہم سرحدوں کا نظم کا مفہم سمجھے آئیے اب ہم اس نظم سے متعلق نساب میں شامل مشکی سرگرمیا کر لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی سرگرمی اس طرح کی ہے مندر جزیل سوالات کے جوابات یک ایک جملے میں لکھئے پہلا سوال دیکھیں گے خدا نے جب زمین بنائی تو اس پر ملک کی سرحدیں کیوں نہیں تھی جواب جی ہاں بلکل ٹھیک فرمایا خدا نے جب زمین بنائی تو اس پر ملک کی سرحدیں اس لیے ساری زمین یک ہی ملک بنی رہے آگے بڑھتے ہیں یک اور سوال دیکھیں دنیا کے نقشے پر کھیچی گئی لکیریں کس بات کا اشارہ ہیں جواب جی ہاں بلکل ٹھیک فرمایا دنیا کے نقشے پر کھیچی گئی لکیریں اس بات کا اشارہ ہیں کہ انسان اس کی بنائی اور سوال دیکھئے ابتدا میں نسل آدم کو کیا آزادیاں تھی جی ہاں بلکل ٹھیک فرمایا ابتدا میں نسل آدم کو یک ملک سے دوسرے ملک جانے کے آزادی تھی اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کہیں بھی آزادی سے گھوم سکتا تھا عزیز طلبہ یک اور سرگر میں آپ کے سامنے ہے یہ دیکھئے خوصین میں دیئے گئے الفاظ کے مترادی فات جملوں میں تلاش کیجئے مترادی فات یعنی ہم معنی الفاظ یہ دیکھئے خوصین کے اندر یعنی بریکٹ کے اندر یہاں چند الفاظ دیئے گئے ہیں یہ دیکھئے یہ الفاظ اس طرح ہیں عالم زمین ملک گھر دور ان الفاظ کو درج زیل جملوں میں آپ کو تلاش کرنا ہے یہ دیکھئے پہلا جملہ کیا ہے اس اہد کے لوگ بڑے ظالم ہیں اس جملے میں کون سا لفظ مترادی فات ہے دیکھیں گے جی ہاں شاباج بلکل ٹھیک سمجھا آپ نے اہد یعنی دور دوسرا چلیے جواب دیکھتے ہیں مسکن یعنی گھر تہرنے کی جھگا خیام گا دیکھیں کرہ عرض پر خطرہ منڈ لارہا ہے اس جملے میں کون سا لفظ مترادی فات جی ہاں بلکل ٹھیک فرمایا عرض زمین یعنی دھرتی چوتھا جملہ دونوں جہاں کا مالک خدا ہے اس جملے میں کون سا لفظ مترادی فات یہ دیکھ صحیح جواب جہاں یعنی عالم دنیا پانچ جملہ دیکھ سپاہی وطن کی سرحد کی حفاظت کرتے ہی اس جملے میں کون سا لفظ مترادی فات آئے گا یہ دیکھ ہاں بلکل ٹھیک فرمایا وطن ملک یعنی دیش آگے بڑھتے ہیں یک اور سرگرمی یہاں آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ مندر جی زیل خط کشیدہ الفاظ کی ازداد خالی جگہ میں لکھئے عزیز بچوں یہ دیکھ یہاں چند جملے دیا گیا ہیں ان جملوں میں چند مخصوص الفاظ کو خط کشیدہ کیا گیا ہے خط کشیدہ تمام طلبہ کو میں مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے بھی صحیح جوابات لکھے آئیں عزیز بچوں آج ہم نے آزاد نظم اور پابند نظم کے مطالق جانکاری حاصل کی پھر ہماری ریاست کے معروف شاعر سلیمان خمار سے متعریف ہوئے پھر سرحد وں گھرے لو کام کرتے ہیں یہ دیکھئے گھرے لو کام اس طرح ہے پہلا سوال سرحد وکاجال نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھئے دوسرا آزاد نظم اور پابند نظم کا فرق واضح کیجئے محترم نظرین عزیز طلبہ وطالبات امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی اب اپنے اردو مولم رحمت اللہ کو اجازت دیجئے شکریہ شب خیر خدا حافظ